اززہا نام پہلے ہی لفظ وززہا کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے زمانہ نزول اس کا مضمون صاف بتا رہا ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے بلکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مدت تک وہی کے نزول کا سلسلہ بند رہا تھا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان ہو گئے تھے اور بار بار آپ کو یہ اندیشہ لاحق ہو رہا تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا قصور تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے اور اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے اس پر آپ کو اتمنان دلایا گیا کہ وہی کے نزول کا سلسلہ کسی ناراضی کی بنا پر نہیں روکا گیا تھا بلکہ اس میں وہی مسلحت کار فرما تھی جو روز روشن کے بعد رات کا سکون تاری کرنے میں کار فرما ہوتی ہے یعنی وہی کی تیز روشنی اگر آپ پر برابر پڑتی رہتی تو آپ کے آساب اسے برداشت نہ کر سکتے اس لیے بیچ میں وقفہ دیا گیا تاکہ آپ کو سکون مل جائے یہ کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ابتدائی دور میں گزرتی تھی جبکہ ابھی آپ کو وہی کے نزول کی شدت برداشت کرنے کی عادت نہیں بڑی تھی اس بنا پر بیچ بیچ میں وقفہ دینا ضروری ہوتا تھا اس کی وضاحت ہم سورہ مدسر کے دیباجے میں کر چکے ہیں اور سورہ مزمل حاشیہ پانچ میں بھی ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ نزول وحی کا کس قدر شدید بار آپ کے آساب پر پڑتا تھا بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس بار کو برداشت کرنے کا تحمل پیدا ہو گیا تو طویل وقفے دینے کی ضرورت باقی نہیں رہی موضوع اور مضمون اس کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے اور مقصد اس پریشانی کو دور کرنا ہے جو نزول وحی کا سلسلہ رک جانے سے آپ کو لاحق ہو گئی تھی سب سے پہلے روز روشن اور سکون شب کی قسم کھا کر آپ کو اتمنان دلائے گیا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے اس کے بعد آپ کو خوشخبری دی گئی ہے کہ دعوت اسلامی کے ابتدائی دور میں جن شدید مشکلات سے آپ کو سابقہ پیش آ رہا ہے یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے آپ کے لیے ہر بات کا دور پہلے دور سے بہتر ہوتا چلا جائے گا اور کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی عطا و بخشش کی ایسی بارش کرے گا جس سے آپ خوش ہو جائیں گے یہ قرآن کی ان سریع پیشنگوئیوں میں سے ایک ہے جو بعد میں حرف بحرف پوری ہوئیں حالانکہ جس وقت یہ پیشنگوئی کی گئی تھی اس وقت کہیں دور دور بھی اس کے آثار نظر نہ آتے تھے کہ مکہ میں جو بے یار و مدرگار انسان پوری قوم کی جاہلیت کے مقابلے میں برسر پیکار ہو گیا ہے اسے اتنی حیرت انگیز کامیابی نصیب ہو گی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ تمہیں یہ پریشانی کیسے لاحق ہو گئی کہ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اور ہم تم سے ناراض ہو گئے ہیں ہم تو تمہارے روز پیدائش سے مسلسل تم پر مہربانیاں کرتے چلے آ رہے ہیں تم یتیم پیدا ہوئے تھے ہم نے تمہاری پرورش اور خبرگیری کا بہترین انتظام کر دیا تم ناواقف راہ تھے ہم نے تمہیں راستہ بتایا تم نادار تھے ہم نے تمہیں مالدار بنایا یہ ساری باتیں صاف بتا رہی ہیں کہ تم ابتدا سے ہمارے منظور نظر ہو اور ہمارا فضل و کرم مستقل طور پر تمہارے شامل حال ہے اس مقام پر سورہ تاہا آیت سینتیس تا بیالیس کو بھی نگاہ میں رکھا جائے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے جببار کے مقابلے میں بھیجتے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے انہیں بتایا ہے کہ کس طرح تمہاری پیدائش کے وقت سے ہماری مہربانیاں تمہارے شامل حال رہی ہیں اس لیے تم اتمنان رکھو کہ اس خوفناک مہم میں تم اکیلے نہ ہوگے بلکہ ہمارا فضل تمہارے ساتھ ہوگا آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے کہ جو احسانات ہم نے تم پر کیے ہیں ان کے جواب میں خلقِ خدا کے ساتھ تمہارا کیا برتاؤ ہونا چاہیے اور ہماری نعمتوں کا شکر تمہیں کس طرح ادا کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ تاری ہو جائے اے نبی تمہارے رب نے تم کو ہر کس نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا روز روشن کی یہاں لفظ دحا رات کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے اس لیے اس سے مراد روز روشن ہے اس کی نظیر سورہ عراف کی یہ آیات ہیں آیات ستانوے اور اٹھانوے کیا بستیوں کے لوگ اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آ جائے جبکہ وہ سو رہے ہوں اور کیا بستیوں کے لوگ اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن دھاڑے آ جائے جبکہ وہ کھیل رہے ہوں ان آیات میں بھی چونکہ دھا کا لفظ رات کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے اس لیے سمراد چاشت کا وقت نہیں بلکہ دن ہے تاری ہو جائے اصل میں رات کے لیے سجا استعمال ہوا ہے جس میں صرف تاری کی چھا جانے ہی کا نہیں بلکہ سکوت اور سکون تاری ہو جانے کا مفہوم بھی شامل ہے رات کی صفت کا اس مضمون سے گہرا تعلق ہے جو آگے بیان ہو رہا ہے نہ وہ ناراض ہوا روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مدت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول بند رہا تھا مختلف روایات میں یہ مدت مختلف بیان کی گئی ہے ابن جرائح نے بارہ روز کلبی نے پندرہ روز ابن عباس نے پچیس روز سدی اور مقاتل نے چالیس روز اس کی مدت بیان کی ہے بہرحال یہ زمانہ اتنا طویل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر سخت خمگین ہو گئے تھے اور مخالفین بھی آپ کو تانے دینے لگے تھے کیونکہ حضور پر جو نئی صورت نازل ہوتی تھی اسے آپ لوگوں کو سنایا کرتے تھے اس لئے جب اچھی خاصی مدت تک آپ نے کوئی نئی وحی لوگوں کو نہیں سنائی تو مخالفین نے سمجھ لیا کہ وہ سرچشمہ بند ہو گیا ہے جہاں سے یہ کلام آتا تھا جندب بن عبداللہ البجلی کی روایت ہے کہ جب جبریل علیہ السلام کے آنے کا سلسلہ رک گیا تو مشرقین نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے برعوایت ابن جریر اور تبرانی عبد بن حمید سعید بن منصور ابن مردویہ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے جو حضور کی چچی ہوتی تھی اور جس کا گھر حضور کے مکان سے متصل تھا آپ سے کہا معلوم ہوتا ہے تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے عوفی اور ابن جریر نے ابن عباس کی روایت نقل کی ہے کہ کئی روز تک جبریل کی آمد رک جانے سے حضور پریشان ہو گئے اور مشرقین کہنے لگے کہ ان کا رب ان سے ناراض ہو گیا ہے اور اس نے انہیں چھوڑ دیا ہے قطادہ اور زحاق کی مرسل روایات میں بھی قریب قریب یہی مضمون بیان ہوا ہے اس صورتحال میں حضور کے شدید رنج و غم کا حال بھی متعدد روایات میں آیا ہے اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ محبوب کی طرف سے بظاہر عدم التفات کفر و ایمان کے درمیان جنگ چھڑ جانے کے بعد اسی ذریعہ طاقت سے بظاہر محرومی جو اس جان گسل کشمکش کے مندھار میں آپ کے لئے واحد سہارا تھا اور اس پر مزید دشمنوں کی شماتت یہ ساری چیزیں ملجل کر لا محالہ حضور کے لئے سخت پریشانی کی مجب ہو رہی ہوں گی اور آپ کو بار بار یہ شبہ گزرتا ہوگا کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا قصور تو نہیں ہو گیا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہو اور اس نے مجھے حق و باطل کی اس لڑائی میں تنہا چھوڑ دیا ہو اسی کیفیت میں یہ صورت حضور کو تسلی دینے کے لئے نازل ہوئی اس میں دن کی روشنی اور رات کے سکون کی قسم کھا کر حضور سے فرمایا گیا کہ تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑ دیا ہے اور نہ وہ تم سے ناراض ہوا ہے اس بات پر ان دونوں چیزوں کی قسم جس مناسبت سے کھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح دن کا روشن ہونا اور رات کا تاریخی اور سکون لیے ہوئے چھا جانا کچھ اس بنا پر نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ دن کے وقت لوگوں سے خوش اور رات کے وقت ان سے ناراض ہو جاتا ہے بلکہ یہ دونوں حالتیں ایک عظیم حکمت و مسلحت کے تحت تاریخ ہوتی ہیں اسی طرح تم پر کبھی وہی بھیجنا اور کبھی اس کو روک دینا بھی حکمت و مسلحت کی بنا پر ہے اس کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو اس کے معنی یہ ہوں کہ وہ تم سے ناخش ہے اور اس نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اس کے علاوہ دوسری مناسبت اس مضمون سے اس قسم کی یہ ہے کہ جس طرح دن کی روشنی اگر مسلسل آدمی پر تاری رہے تو وہ اسے تھکا دے اس لیے ایک وقت خاص تک دن کے روشن رہنے کے بعد رات کا آنا ضروری ہے تاکہ اس میں انسان کو سکون ملے اسی طرح وہی کی روشنی اگر تم پر پی در پی پڑتی رہے تو تمہارے آساب اس کو برداشت نہ کر سکیں گے اس لیے وقتاً فوقتاً فترہ یعنی نزول وحی کا سلسلہ رک جانے کا ایک زمانہ بھی اللہ تعالیٰ نے مسلحت کی بنا پر رکھا ہے تاکہ وحی کے نزول سے جو بار تم پر پڑتا ہے اس کے اثرات زائل ہو جائیں اور تمہیں سکون حاصل ہو جائے گویا آفتاب وحی کا قلوب بمنزلہ روز روشن ہے اور زمانہ فترت بمنزلہ سکون شب وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَبَّا اور یقیناً تمہارے لیے بات کا دور پہلے دور سے بہتر ہے اور انقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤگے پہلے دور سے بہتر ہے یہ خوش خبری اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حالت میں دی تھی جب کچھن مٹھی بھر آدمی آپ کے ساتھ تھے ساری قوم آپ کی مقالف تھی بظاہر کامیابی کے آثار دور دور کہیں نظر نہ آتے تھے اسلام کی شمع مکہی میں ٹمٹما رہی تھی اور اسے بجھا دینے کے لیے ہر طرف توفان اٹھ رہے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ ابتدائی دور کی مشکلات سے آپ ذرا پریشان نہ ہوں ہر بات کا دور پہلے دور سے آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا آپ کی قوت آپ کی عزت و شوکت اور آپ کی قدر و منزلت برابر بڑھتی چلی جائے گی اور آپ کا نفوذ و اثر ہیلتہ چلا جائے گا پھر یہ وعدہ صرف دنیا ہی تک محدود نہیں ہے اس میں یہ وعدہ بھی شامل ہے کہ آخرت میں جو مرتبہ آپ کو ملے گا وہ اس مرتبے سے بھی بدرجہ بڑھ کر ہوگا جو دنیا میں آپ کو حاصل ہوگا تبرانی نے اوسط میں اور بہقی نے دلائل میں ابن عباس کی روایت نقل کی ہے کہ حضور نے فرمایا میرے سامنے وہ تمام فتوحات پیش کی گئیں جو میرے بعد میری امت کو حاصل ہونے والی ہیں اس پر مجھے بڑی خوشی ہوئی تب اللہ تعالی نے یہ ارشاد نازل فرمایا کہ آخرت تمہارے لئے دنیا سے بھی بہتر ہے تم خوش ہو جاؤگے یعنی اگرچہ دینے میں کچھ دیر تو لگے گی لیکن وہ وقت دور نہیں ہے جب تم پر تمہارے رب کی عطا و بخشش کی وہ بارش ہوگی کہ تم خوش ہو جاؤگے یہ وعدہ حضور کی زندگی ہی میں اس طرح پورا ہوا کہ سارا ملک عرب جنوب کے سواہن سے لے کر شمال میں سلطنت روم کی شامی اور سلطنت فارس کی عراقی سرحدوں تک اور مشرق میں خلیج فارس سے لے کر مغرب میں بحر احمر تک آپ کے زیر نگین ہو گیا عرب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ سرزمین ایک قانون اور ذابطے کی تابع ہو گئی جو طاقت بھی اس سے ٹکرائی وہ پاش پاش ہو کر رہ گئی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے وہ پورا ملک گونج اٹھا جس میں مشرقین اور اہل کتاب اپنے جھوٹے کلمے بلند رکھنے کے لیے آخری دم تک ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے تھے لوگوں کے صرف سر ہی اطاعت میں نہیں جھگ گئے بلکہ ان کے دل بھی مسخر ہو گئے اور قائد اخلاق اور اعمال میں ایک انقلاب عظیم برپا ہو گیا پوری انسانی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی کہ ایک جاہلیت میں ڈوبی ہوئی قوم صرف تئیس سال کے اندر اتنی بدل گئی ہو اس کے بعد حضور کی برپا کی ہوئی تحریک اس طاقت کے ساتھ اٹھی کہ ایشیا افریقہ اور یورپ کے ایک بڑے حصے پر وہ چھا گئی اور دنیا کے گوشے گوشے میں اس کے اثرات پھیل گئے یہ کچھ تو اللہ تعالی نے اپنے رسول کو دنیا میں دیا اور آخرت میں جو کچھ دے گا اس کی عظمت کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا اَلَمْ يَجِدَكَ يَتِيمًا فَآوَا وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا ٹھکانہ فراہم کیا یعنی تمہیں چھوڑ دینے اور تم سے ناراض ہو جانے کا کیا سوال ہم تو اس وقت سے تم پر مہربان ہیں جب تم یتیم پیدا ہوئے تھے حضور ابھی بطن مادر ہی میں چھ مہینے کے تھے جب آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا اس لیے آپ دنیا میں یتیم ہی کی حیثیت سے تشریف لائے مگر اللہ تعالیٰ نے ایک دن بھی آپ کو بے سہارا نہ چھوڑا چھ سال کی عمر تک والدہ ماجدہ آپ کی پرورش کرتی رہی ان کی شفقت سے محروم ہوئے تو آٹھ سال کی عمر تک آپ کے جدہ امجد نے آپ کو اس طرح پالا کہ ان کو نہ صرف آپ سے غیر معمولی محبت تھی بلکہ ان کو آپ پر فخر تھا اور وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ میرا یہ بیٹا ایک دن دنیا میں بڑا نام پیدا کرے گا ان کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ کی حقیقی چشا ابو طالب نے آپ کی کفالت اپنے ذمہ لی اور آپ کے ساتھ ایسی محبت کا بڑتاؤ کیا کہ کوئی باب بھی اس سے زیادہ نہیں کر سکتا حتیٰ کہ نبوت کے بعد جب ساری قوم آپ کی دشمن ہو گئی تھی اس وقت دس سال تک وہی آپ کی حمایت میں سینہ سپر رہے حدایت بخشی اصل میں لفظ دولن استعمال ہوا ہے جو دلالت سے ہے عربی زبان میں یہ لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اس کے ایک معنی گمراہی کے ہیں دوسرے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص راستہ نہ جانتا ہو اور ایک جگہ حیران کھڑا ہو کہ مختلف راستے جو سامنے ہیں ان میں سے کدھر جاؤں ایک اور معنی کھوئے کے ہیں چنانچہ عربی محاورے میں کہتے ہیں دلالماعوف اللبن یعنی پانی دودھ میں گم ہو گیا اس درخت کو بھی عربی میں دول لح کہتے ہیں جو سہران میں اکیلا کھڑا ہو اور آس پاس کوئی دوسرا درخت نہ ہو ضائع ہونے کے لئے بھی دلال کا لفظ بولا جاتا ہے مثلا کوئی چیز ناموافق اور ناسازگار حالات میں ضائع ہو رہی ہو غفلت کے لئے بھی دلال کا لفظ استعمال ہوتا ہے چنانچہ خود قرآن مجید میں اس کی مثال موجود ہے کہ یعنی میرا رب نہ غافل ہوتا ہے نہ بھولتا ہے ان مختلف معنوں میں سے پہلے معنی یہاں چسپا نہیں ہوتے کیونکہ بچپن سے قبل نبوت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات تاریخ میں موجود ہیں ان میں کہیں اس بات کا شائعبہ تک نہیں پائے جاتا کہ آپ کبھی بدپرستی شرک یا دہریت میں مرتلا ہوئے ہوں یا جاہلیت کے جو عمال رسوم اور طور طریقے آپ کی قوم میں پائے جاتے تھے ان میں سے کسی میں آپ ملوث ہوئے ہوں اس لئے لامحالہ ووجدہ کا ذوالن کہ یہ معنی تو نہیں ہو سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقیدہ یا عمل کے لحاظ سے گمراہ پایا تھا البتہ باقی معنی کسی نہ کسی طور پر یہاں مراد ہو سکتے ہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایک 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 اعتبار سے سب مراد ہوں نبوت سے پہلے حضور اللہ کی ہستی اور اس کی وحدانیت کے قائل تو ضرور تھے اور آپ کی زندگی گناہوں سے پاک اور فضائل اخلاق سے آراستہ بھی تھی لیکن آپ کو دین حق اور اس کے اصول اور احکام کا علم نہ تھا جیسے کہ قرآن میں فرمائے گیا ہے یعنی تم نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور نہ ایمان کی تمہیں کوئی خبر تھی یہ معنی بھی اس آیت پر ہو سکتے ہیں کہ حضور ایک جاہلی معاشرے میں گم ہو کر رہ گئے تھے اور ایک حادی اور رہبر ہونے کی حیثیت سے آپ کی شخصیت نبوت سے پہلے نمائی نہیں ہو رہی تھی یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جاہلیت کے سہرہ میں آپ ایک اکیلے درخت کی حیثیت سے کھڑے تھے جس میں پھل آنے اور ایک پورا باغ کا باغ پیدا کر دینے کی صلاحیت تھی مگر نبوت سے پہلے یہ صلاحیت کام نہیں آ رہی تھی یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو غیر معاملی قوتیں آپ کو عطا کی تھی وہ جاہلیت کے ناسازگار ماحول میں ضائع ہو رہی تھی دلال کو غفلت کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے یعنی آپ ان حقائق اور علوم سے غافل تھے جن سے نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگاہ فرمایا یہ بات خود قرآن میں بھی ایک جگہ ارشاد ہوئی ہے وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ سورہ یوسف آیت تین اور اگرچہ تم اس سے پہلے ان باتوں سے غافل تھے نیز ملاحظہ ہو سورہ البقرہ آیت دو سبیاسی اور اشوارہ آیت بیس مالدار کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے والد ماجد نے میراس میں صرف ایک اونٹنی اور ایک لونڈی چھوڑی تھی اس طرح آپ کی زندگی کی ابتداء افلاس کی حالت میں ہوئی تھی پھر ایک وقت آیا کہ قریش کی سب سے زیادہ مالدار خاتون حضرت خدیجہ نے پہلے تجارت میں آپ کو اپنے ساتھ شریک کیا اس کے بعد انہوں نے آپ سے شادی کر لی اور ان کے تمام تجارتی کاروبار کو آپ نے سنبھال لیا اس طرح آپ نہ صرف یہ کہ مالدار ہو گئے بلکہ آپ کی مالداری اس نوعیت کی نہ تھی کہ محض بیوی کے مال پر آپ کا انحصار ہو ان کی تجارت کو فروغ دینے میں آپ کی اپنی محنت و قابلیت کا بڑا حصہ تھا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو یتیم پر سختی نہ کرو یعنی تم چونکہ خود یتیم رہ چکے ہو اور اللہ نے تم پر یہ فضل فرمایا کہ یتیمی کی حالت میں بہترین طریقے سے تمہاری دستگیری کی اس لیے اس کا شکرانہ یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ سے کبھی کسی یتیم پر ظلم اور زیادتی نہ ہونے پائے اس کے دو معنی ہیں اگر سائل کو مدد مانگنے والے حاجت مند کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو نہ کر سکتے ہو تو نرمی کے ساتھ معذرت کر دو مگر بہرحال اسے جھڑکو نہیں اس معنی کے لحاظ سے یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے اس احسان کے جواب میں ہے کہ تم نادار تھے پھر اس نے تمہیں مالدار کر دیا اور اگر سائل کو پوچھنے والے یعنی دین کا کوئی مسئلہ یا حکم دریافت کرنے والے کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص خواہ کیسا ہی جاہل اور اجڑ ہو اور بظاہر خواہ کتنے ہی ناماقول طریقے سے سوال کرے یا اپنے ذہن کی الجھن پیش کرے بہرحال شفقت کے ساتھ اسے جواب دو اور علم کا عظام رکھنے والے بدمزاج لوگوں کی طرح اسے جھڑت کر دور نہ بھگا دو اس معنی کے لحاظ سے یہ ارشاد اللہ تعالیٰ کے اس احسان کے جواب میں ہے کہ تم نواقف راہ تھے پھر اس نے تمہیں ہدایت بخشی حضرت ابود دردہ حسن بثری سفیان سوری اور بعض دوسرے بزرگوں نے اسی دوسرے معنی کو ترجیح دی ہے کیونکہ ترتیب کلام کے لحاظ سے یہ ارشاد وَوَجَدَكَ غَالًا فَحَدًا کے جواب میں آتا ہے رب کی نعمت کا اظہار کرو نعمت کا لفظ عام ہے جس سے مراد وہ نعمتیں بھی ہیں جو اس سورہ کے نزول کے وقت تک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک کو عطا فرمائی تھی ہیں اور وہ نعمتیں بھی جو بعد میں اس نے اپنے ان بادوں کے مطابق آپ کو عطا کی جو اس سورہ میں اس نے کیے تھے اور جن کو اس نے بدرجہ اتم پورا کیا پھر حکم یہ ہے کہ اے نبی ہر نعمت جو اللہ نے تم کو دی ہے اس کا ذکر اور اس کا اظہار کرو اب یہ ظاہر بات ہے کہ نعمتوں کے ذکر و اظہار کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں اور ہر نعمت اپنی نویت کے لحاظ سے اظہار کی یہ خاص صورت چاہتی ہے مجموعی طور پر تمام نعمتوں کے اظہار کی صورت یہ ہے کہ زبان سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اس بات کا اقرار و اطراف کیا جائے کہ جو نعمتیں بھی مجھے حاصل ہیں کہ سب اللہ کا فضل و احسان ہیں ورنہ کوئی چیز بھی میرے کسی ذاتی کمال کا نتیجہ نہیں ہے نعمت نبوت کا اظہار اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ دعوت تبلیغ کا حق ادا کیا جائے نعمت قرآن کے اظہار کی صورت یہ ہے کہ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ اس کی اشاعت کی جائے اور اس کی تعلیمات لوگوں کے ذہن نشین کی جائیں نعمت ہدایت کا اظہار اس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بھٹکی ہوئی مخلوق کو سیدھا راستہ بتایا جائے اور اس کام کی ساری تلخیوں اور ترشیوں کو سبر کے ساتھ برداشت کیا جائے یتیمی میں دستگیری کا جو احسان اللہ تعالی نے کیا ہے اس کا تقاضی یہی ہے کہ یتیموں کے ساتھ ویسے ہی احسان کا سلوک کیا جائے نادار سے مالدار بنا دینے کا جو احسان اللہ نے کیا اس کا اظہار یہی صورت چاہتا ہے کہ اللہ کے محتاج بندوں کی مدد کی جائے غرض یہ ایک بڑی جامع ہدایت تھی جو اللہ تعالی نے اپنے انامات و احسانات بیان کرنے کے بعد اس مختصر سے فقرے میں اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی